اہم خبروں کی تفصیلات میں یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ رمضان چوگر ملز کیس میں نیب کی جانب سے حمزہ شہباس اور سلمان شہباس کی طلبی کا معاملہ ہے حمزہ شہباس آج نیب آفیس میں پیش نہیں ہوں گے ترجمان حمزہ شہباس کا یہ کہنا ہے کہ حمزہ شہباس کو نیب کی جانب سے کوئی نوٹس وصول نہیں ہوا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے دانیال راٹھو سے دانیال یہ تردید آگئی ہے حمزہ شہباس کے ترجمان کی جانب سے کہ کوئی نوٹس وصول نہیں ہوا ایک طرف خبریں چل رہی ہیں کہ سلمان شہباس اور حمزہ شہباس کو آج نیب میں سیگر مل کیس اور دیگر کیس میں جو ہے طلب کر رکھا ہے تفتیش کے سنسلے میں دوسری طرف حمزہ شہباس کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے اس بات کی مکمل ترتید کی ہے کہا گیا ہے کہ حمزہ شہباس کو نیب کی جانب سے آج کوئی آج کی دن کی آج کی دن کی پیشی کے حوالے سے کوئی نوٹس وصول نہیں ہوا اور ترجمان کا مزید یہ کہنا ہے کہ ہماری تلات کے مطابق نیب آفیس سے کوئی آہ کوئی نوٹس بھی جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا ہے جبکہ دو نومبر کو ایک آہ پیشی ہے اس حوالے سے نوٹس ہمیں وصول ہوا ہے اس بات کی ہم تصدیق بھی کرتے ہیں اور آج حمزہ شہباس جو ہے نیب آفیس میں اس لیے پیش نہیں ہوں کہ دوسری طرف حمزہ شہباس اسلام آباد میں موجود ہیں جہاں پر نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے تو اس اجلاس میں شریک ہونے کے لیے بھی حمزہ شہباس وہاں پر موجود ہیں آج شہباس شریف بھی اسلام آباد میں ہے نواز شریف بھی اسلام آباد میں ہے اور حمزہ شباس بھی اسلام آباد میں ہے شکریہ دانیال